نمشکار میں سوشیلہ رائے ڈمری روش کی رسوئی میں آپ کا سواقت ہے دوستو راجمہ چاول ایک مشہور ڈش ہے جو سب کو بہت پسند آتی ہے راجمہ ویسے تو یہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں پر آج میں صرف لال راجمہ اور چترہ راجمہ کی بات کروں گی پہلے بات کرتے ہیں لال راجمہ کی لال راجمہ کا رنگ گہرہ لال اور اس کے بناوٹ موٹی اور تھوڑی سخت ہوتی ہے جبکہ چترہ راجمہ کے اوپر ہلکی سفید دھاریاں سے بنی ہوتی ہیں اس لیے ایسے چترہ راجمہ کا جاتا ہے چترہ راجمہ کو بلیک بینز اور لال راجمہ کو ریڈ کیڈنی بینز کا جاتا ہے دوستو دونے ہی پرکار کے راجمہ میں پروٹین فائبر ویٹامین اور ملنرز کا اچھا سادن ہے سوہات کے بات کریں تو کچھ لوگوں کو چترہ راجمہ زیادہ پسند آتا ہے اور کچھ کو لال راجمہ ان دونوں ہی پرکار کے راجمہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے سردیوں میں پہاڑوں پر اس کا سیون زیادہ کیا جاتا ہے لال راجمہ زیادہ پروٹین کے لیے جانا چاہتا ہے جبکہ چترہ راجمہ کا رنگ روپ الگ ہوتا ہے دونوں ہی طاقتور کی شیڑی میں آتے ہیں لیکن ادھک پروٹین سامکری کے لیے لال راجمہ کی سپارش زیادہ کی جاتی ہے یہ دونوں ہی پرکار کے راجمہ کا چناؤں آپ کی ویکتگت پسند پر بھی نیر بھر کرتا ہے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ملوں گے نیکس ویڈیو میں ایسے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تھانکس اور روچنگ روچ کے رسوئی